جس بندے کو اتنے سے فہم نہ ہو اللہ کے کلام کا قرآن حکیم کی آیات کا اور وہ اٹھا ہے کلام کرنے کے لیے امام کعبہ پر مفتی عاظم پر اہل علم پر جس کی اپنی علمی قابلیت کا یہ حال ہے کہ وہ عذاب اور بیماری کا فرق بھی نہیں سمجھتا کیا قوم نو پہ آنے والا عذاب جلالی یہ بیماری تھی اور پھر اس کے بعد یہ عذاب بنا وہ طوفان تھا وہ عذاب تھا جو اللہ کی طرف سے مسلط ہوا اور اللہ نے اس قوم کو نے اس کو نابوت کر دیا ارے جس امت پہ جو عذاب آیا وہ کوئی بیماری تھی پھر اس کا نام عذاب پڑ گیا آؤ ہم تمہیں مزید اللہ کے کلام کی آیات سے ان عذابوں کے ذکر سڑائیں جو صاحب کا کفار پڑ آئے جو بیماری نہیں تھی بلکہ ہلاکتے تھی عذاب تھا پکڑ تھی رب کے کونے برسے تھے وہاں پر مالکہ فرمان سنو وہ سمود جو تھے حد سے بڑی ہوئی آواز چیخ سے حلاک کر دیئے گئے وہ چیخ پہلے دیماری بن گیا آئی وہ کوئی وائرس تھا جس سے نظرہ زکان بخار ہوا اور پھر بعد میں وہ کرونا وائرس بنا اور حلاکتے ہوئی وہ یک لخت چیخ تھی جس چیخ سے اس قوم کو حلاک کر دیا گیا تنہا بیٹھ کے جلالی درہ سوچنا چیخ میں عذاب میں اور بیماری میں کیا فرق ہوتا ہے مالکہ ایک اور فرمان سنو وَأَمَّا عَادٌ فَحْلِكُوا بِرِّيْحٍ سَرَسَرٍ عَاتِيَا اور وہ جو ہاتھ تھے وہ سخت ٹھنڈی شدید آنڈھی کے ساتھ حلاک کر دیا گئے جو قادو میں آنے والی نہیں تھی شدید ٹھنڈی ہوا بیماری نہیں عذاب وہ بیماری بڑھتی بڑھتی پھیرتے پھیرتے عذاب کی صورت نہیں بنی بلکہ یخلق رب کی طرف سے عذاب آیا اور اس قوم کو صفحہستی سے مٹا گیا ارے جس امت پہ جو عذاب آیا وہ کوئی بیماری تھی پھر اس کا نام عذاب پڑ گیا قومِ لود کے بارے میں مالکہ فرمان سنو اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبَا ہم نے ان پر پچھر برسائے قومِ لود پہ برسنے والے پچھر قبع پرستوں کے وکیل جلالی کہ یہ بیماری تھی ان پچھروں کے ذریعے بخار اور نزلہ سکان چلا تھا پھر قوم حلاک ہوئی تھی اور پھر ان پر پتھر مار مار کے اللہ نے آبو بھیج کے اس قوم کو حلاک کر دیا یہ جلالی تو سر سید نیچری کا امریکار توڑنے چلا ہے ہم نے تو پہلے قرار پرستوں کو بشرا دیا تھا کہ اس کا ٹھکانہ منبر و بحراب نہیں بریری کا پاغل خانہ ہے اسے وہاں جبا کرواؤ اس کے مریدوں نے ہماری بات نہیں مانی تو سنو پھر یہ کیا گل کھلا رہا ہے ارے جس امت پہ جو عذاب آیا وہ کوئی بیماری تھی پھر اس کا نام عذاب پڑ گیا جلالی کہتا ہے ہمیں توحید کی سمجھ دیتے وقت کہتی ہو لا عدوہ لا عدوہ لا عدوہ میں کہتا ہوں اے صدیس اب کہاں ہے لا عدوہ اے حرم کے مفتیوں سمجھاؤ اپنے حکمرانوں کو کہ تاجدار مدینہ فرما گئے ہیں لا عدوہ لا عدوہ کا مطلب ہے کوئی بیماری متعدی ہوتی ہی نہیں تمہیں تو ہی سمجھاتے ہوئے قرآن مجید کی بہت سی آیات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہم تمہیں سنا چکے ہیں پر تمہاری عقل میں شرک کا کیلہ پروان چڑھ چکا ہے اور جہاں شرک کا کیلہ پروان چڑھے وہاں پر کتاب اور سنت کے دلائے بھی آئے تو تمہارا شرکیہ ویرس ہتنا سٹران ہے کہ وہ کتاب اور سنت کو بھی قبول نہیں کرتا اور تمہارے دل و دماغ میں شرک ہی شرک پنپتا ہے اہلِ توحید کی نفرت پنپتی ہے اور وہاں پر کفر کا بہتار جنر نفر آ رہا ہے تمہیں حدیثیں سنائی تمہیں قرآن سنایا لیکن تم نے اپنے دلوں پر تعلی لگائے ہوئے ہیں کتاب اور سنت کے دلائل ایک کان سے سنتے ہو اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہو رہی یہ حدیث تو اہلِ توحید نے ہمیشہ ہمیشہ اس کی وضاحتیں کی کہ اس سے مراد احتیاط ہے تدابیر اختیار کرنے کی شریعت میں ممائلت نہیں بلکہ اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ یہ بیماریے ان کی اندر اپنی کوئی طاقت نہیں یہ بزات خود متعدد نہیں کہ ایک سے دوسرے کو لگ جائے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جب تک تقدیر غالب نہ آئے تب تک یہ کسی پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتی ہاں اللہ کا حکم ہوگا تقدیر غالب آئے گی تو بیماری کسی تک اللہ کے اذن سے پہل سکتی ہے اس کا اپنا کوئی کمال نہیں جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے یہ تفصیل ہم بارہاں بھی ان کر چکے اہلِ علم نے بارہاں یہ باتیں سمجھائی اہلِ توحید نے بارہاں یہ مسئلے کھل کر بیان کیے ہماری نہیں سنتے نہ سنو آؤ تمہیں جودے تمہارے مرضی سے اور تمہارے حکیم الامت سے بڑھواتا ہوں تمہارا حکیم الامت احمد یار نعیمی گجراتی مشکیات کی اردو شرح مرات المفاتیح میں لکھتے ہیں اسی حدیث کی تشرا کرتے ہیں کہ اہلِ عرب کا عقیدہ تھا کہ بیماریوں میں عقل و ہوش ہے جو بیمار کے پاس بیٹھے اسے بھی بیماری لگ جاتی ہے وہ پاس بیٹھنے والے کو جانتی پہچانتی ہے یہاں اسی عقیدے کی تردید ہے یہ جس حدیث کا نام لے کر تم اپنی سستی شہود کو حاصل کرنا چاہتے ہو اور اپنی زبان پر نام لاتے ہو امادِ کعبہ کا یا سدیس لا دعا اس کی شرعہ تمہارا مفتی کر رہا ہے تمہارا حقیم المت کر رہا ہے اور دوسرے لغزوں میں تمہارے سر پہ جوٹیے تمہارے مفتی کی پڑھ رہی ہے تمہارا مفتی نئی می گجراتی کہتا ہے کہ اس حدیث میں جس چیز کا رد ہے وہ اہلِ شر کا اہلِ مکہ کا مشرقینِ مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ بیماری میں عقل ہوتی ہے بیماری میں ہوش ہوتی ہے بیمار کے پاس جو آ کر بیٹھ جائے بیماری اس کو پہچانتی ہے بیماری بداتے خود اس کی طرح منتقل ہوتی ہے اس ہی عقیدے کی تردید ہے موجودہ حکیم ڈاکٹر سات بیماریوں کا متحدی مانتے ہیں کور کا مرض جزام خارش چیچک موٹی جوہ مو یا بغل کی بو آشوبے چشن وبائی بیماریاں اس حدیث میں ان وہموں کو دفعہ فرمایا گیا ہے اس معنی سے کہ مرض کا اڑ کر لگنا باطل ہے مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بیمار کے پاس کی ہوا متعفن ہو اور جس کے جسم میں اس بیماری کا موطہ ہو وہ اس تعفن سے اثر لے کر بیمار ہو جائے اس معنی سے تعدی ہو سکتی ہے شیخ صدیس کو للکارنے والے قبر پرست پہلے اپنے پیر کی اپنے مفتی کی اپنے حکیم الامت کی بات تو سن اس پہ تو غور کر وہ کہہ رہا ہے اس معنی سے تعدی ہو سکتی ہے لا عدوہ لا عدوہ کے نعرے لگا کر اپنی چارے لوان سے دعوی لینے کی ناکام کوشش کرنے والے تیرے سر پہ جوتا تیرا اپنا پیر مار رہا ہے تیمو چند تیرے اپنے مورویاں دے لگنڈے ہیں توجہ سے اپنے اس بابے کی بات سنو اپنے حکیم الامت کی بات سنو وہ کہتا ہے اس معنی میں تعدی ہو سکتی ہے اس منع پر فرمایا گیا کہ جزامی سے بھاگو لہذا یہ حدیث ان حدیث کے خلاف نہیں عدوہ یتعدی اور چیز ہے کسی بیمار کے پاس بیٹھنے سے بیمار ہو جانا کچھ اور چیز ہے ہماری نہیں سنتے نہ سنو اپنے گھر کے حکیم الامت کی اپنے گھر کے مفتی کی اپنے گھر کے گجراتی بابے کی تو سن کر ایمان لے آؤ چلے ہو اہلِ توحید کو چیلنج کرنے چلے ہو اہلِ توحید پہ زبان دلازی کرنے اور اپنے گھر کی تمہیں خبر نہیں ہے جلالی سار ہم تو متعدی نہیں مانتے لیکن احتیاطی ددابیر جو دیگر حدیث سے ثابت ہیں کچھ پیش کر چکا ہوں ان کے مطابق احتیاط کے قائل ضرور ہے کہ اسباب اختیار کیا جائے بہت سا اللہ پہ کیا جائے اسباب اختیار کیا جائے جس کا درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا لیکن اپنا گھر سبھانو اپنے پیروں کو پڑھو اپنے مفتیوں کی طرف لوٹو آپ کی بریلی امت کے حکیم حکیم الامت احمد یار نعیمی کس معنی میں بیماریوں کو متعدی مان گئے جو غلط ہے باقی جس حدیث کی بنیاد پر ہم احتیاط کی نصیحت کرتے ہیں اس سے آپ کے گھر میں بھی یہی سمجھا گیا ہے آئے آپ کو ایک اور حوالہ سنا دوں تم حنفی مذہب کا نام تو لیتے ہو لیکن اپنے مذہب کے بڑوں کی یتو کتابیں نہیں پڑی یا پڑی بھی ہے تو پھر آنکھوں کے سامنے رہتی نہیں ہے دماغ میں جگہ نہیں ہے کہ وہ حوالے بھی آپ کے اس میں سمجھ آئے امان تحاوی حنفی رحمہ اللہ شرح معنی الاثار کے اندر کیا بیان کر رہے ہیں ذرا سنو اگر تم اس کو دیکھ لیتے تو یہ نعرے مارنے کی ضرورت نہ پڑتی شیخ صدیس کے نام کی چیخیں مارنے کی ضرورت نہ پڑتی اور اپنی جاہل عوام سے داد لینے کے ان نعروں سے تم راضی ہو کر ڈھول نہ پیٹتے اگر تم نے اپنے گھر کی طرف لوٹ کر ایک نظر ڈالی ہوتی فاروق عام رضی اللہ ایک علاقے کی طرف سفر کر رہے آپ کو راستے میں خبر ملی کہ اس علاقے میں پاؤن کا مرض پھوٹ پڑا ہے اور آپ راستے سے ہی واپس آدے کا فیصلہ کر لیتے ہیں وہاں جاتے نہیں ہیں راستے سے ہی واپس لوٹ آتے ہیں اب عبیقہ رضی اللہ کہتے ہیں افیوارا من قدر اللہ امیر المومنین تقدیر سے بھاگنے لگے ہیں امیر المومنین کہتے ہیں کاش یہ جواب تیری طرف سے نہ آتا نام نفر من قدر اللہ الہ قدر اللہ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف ہی دوڑ رہے ہیں کسی کو گالی دینا بڑا آسان ہے لیکن اپنی منجی تھلے چاروں پھر نہ ہو کھا کم ہے اگر اپنے گھر کی طرف نگاہ دڑائی ہوتی تو یوں سٹیج پہ آکے بلادِ حرمین کے خلاف اپنے اندر کا غزب اور اپنے اندر کے برس کو اپنی گندی اور ناپاک زبان پر تم نہ لے کر آتے اللہ سے دعا ہے اے اللہ توحید کے پیارے عقیدے پہ زندہ رکھنا اور ساری زندگی عقیدہ توحید کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمانا اور اسی پیغام توحید کو دیتے دیتے شہادت کی موت دے کے اے اللہ اپنی جنتوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی کے پیارے اصحاب پیارے نبی کے پیارے اہلِ بیت کا ساتھ نصیب فرمانا اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ آپ کی شان شوقتوں سے الگ دوسری سب نبوتوں سے الگ